انگریزوں کے دوری حکومت میں ایک عورت کی جیداد بطور قانون ہمارے آباؤ اجداد کے نام انگریزوں نے منتقل کیا ہے اب اس عورت کے نواسے ہم سے جیداد ونسا مانگ رہے ہیں بلکل ٹھیک مانگ رہے ہیں وہ انگریزوں کو مالک ساتھ میند کا وہ تو غاسب تھا ڈاکو تھا ڈاکو اگر کوئی چیز تقصیب کر کے ہمیں دیتے تو وہ ہمارے لئے کیا قابل اعتبار ہے اسی لئے تو تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقع ہے کہ سائیمن کمیشن جب آیا تھا نا تو انہوں نے ایک سازش کی انگریز ہے تو بڑا ذہین دشمن نا وہ جو بڑے بڑے چوٹی کے لیڈر تھے نا نہرو تھا پٹیل تھا کدوائی تھا آزاکرسائن تھا حکیم حجم الخام رہوم تھے شاکت علی برادران تھے سب سے ملے کہ بھئی یہ تم ہندوستان کو علیدہ کرنے کا مطالبہ کریں کہ انگریز نکل جائیں اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں تو تم میں کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہ بتاو ہمیں قائل کرو کہ ہمارے نکل جانے سے تمہارے ملک کا فائدہ ہے تو ہم رپورٹ تمہارے حق میں دیں بہرانہ لمبی چوڑی بات ہے وہ سب نے اپنے پر رہے دی مولنہ ابوالکلام وزاد رحمت اللہ علیہ عثمان جیل میں تھی اب انہوں نے مولنہ سے بھی ملاقات کرنی تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیرول پر رہا کر دیتے ہیں چونکہ ویسرائی کا ایک کمیشن آیا ہوا ہے تو ان سے آپ مل لیں باقی کیلئی ڈوڑ گو مل چونکہ انہیں باید ملنا انہوں کو ہے یا مجھے ہے انہوں نے کہا ملنا تو انہوں کو انہوں نے کہا پھر انہوں کو جیل بھیج تو میں کیا ہوں میں جیل جا سکتا ہوں وہ نہیں آ سکتے بہرحال وہ آگئے انہوں نے بھی ان سے بھی بھیجتے کہ جی آپ ملک علیدہ کرنا چاہتے ہیں انگریزوں سے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا اور دیکھا آپ مجھے پہلے ایک بات بتاؤ کہ تم کب جا رہے ہیں بس ان کی بولتی بند ہوگی خاموش تم ڈاکو تم سے ہم پوچھیں کہ کیا فائدہ ہوگا تم نے غصب کیا ہے ڈاکہ ڈپے تم نکلو ہم جانے ہمارا کام میں موسیقی